جی کیسا لگے اگر کیجی بی اور سی آئی اے کے سربراہان مل کر کتاب ہی لکھ دالیں اور اور اپنے جو آپریشنز ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں برکھا دات نے یہ بات لکھی ہے اس کتاب کے بارے میں جس نے آج کل پاکستان اور ہندوستان بورڈرز کے دونوں طرف کافی تہلکہ مچایا ہوا ہے یہ کتاب لکھی ہے پاکستان کی انٹر سرویسز انٹیلیزنس یعنی آئی ایس آئی کے سربراہ اصد دورانی اور رو کے سابق سربراہ ایک دلت نے اور اس کتاب میں گفتگو کی ہے بنیادی طور کی اوپر ان معاملات کی اوپر جو دونوں ممالک کی سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ ہیں اور دونوں طرف اس میں کافی بات ہوئی ہے برکہ دات ہمارے ساتھ ہیں انہی کے پاس چلتے ہیں برکہ آج یہ کتاب اس کا کہیے کہ آج اس کا سب سے پہلے دن ہوا بھی کہ کتاب یہاں پر تو ابھی آئی نہیں ہے یا کام از کام ہماری نظر سے نہیں گزری ہے لیکن کافی ڈسکشن اس کے اوپر ہو رہی ہے دونوں فارمر ایجنسیز کے سربراہان نے کو آثری کر ڈالی ایک کتاب کیا کہیں گی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کتاب میں کیا ہے پڑھنے والا دیکھیں فواد آج شام ڈلی میں اس کا فارمل طریقے سے اس کا لانچ ہوا جو میں نے ایک جو وہاں ڈسکشن ہوا اس کو موڈریٹ کیا تو جو مجھے سمجھ میں آئی ہے دولت صاحب سے بات کر کے اور میں نے جنرل دورانی سے بھی کچھ بات کی مجھے یہ سمجھ آئی کہ دونوں کے مند میں یہ تھا کہ دیکھیں جو پرانے فارمیولے رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ تو ایک طرح سے بالکل فلوپ ہو گئے ہیں ان سے کچھ نکلا نہیں تب ازما کر دیکھ لیا تو اب دولت صاحب اور دورانی صاحب تو شاید لگا کہ اگر ہم دونوں آپس میں جتنے بھی ایشوز ہیں چاہے آپ ٹیرورزم کی بات کریں آپ کشمیر کی بات کریں آپ حافظ سعید کی بات کریں آپ اسامہ بن لادن کی بات کریں آپ سیاجن کی بات کریں کوئی بھی مطاف اٹھائیں اگر ہم لوگ بیٹھ کر آرام سے اس کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں تو ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب یہ سمیں آ گیا ہے کہ ہماری دونوں ایجنسیز کے بیچ میں ایک ڈریکٹ کانٹاکٹ کھول دیا جائے تو کتاب نے جو میں نے پوری پڑھی ہے اور میں نے دونوں ہی پروٹائگونس سے بات بھی کی ہے کتاب کا جو ایک سنٹرل آگیومنٹ وہ یہی ہے کہ اب آر ای این ڈاویو اور آئی ایس آئی کے بیچ میں ڈریکٹ بات چیت ہونی چاہیے اور دونوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت میں ڈریکٹ کلی پاکستان کی جو آرمی کیس ہیں دولت صاحب نے مجھے ایک ایک سنٹرلیو میں کہا کہ جنرل باجوا کو ایک انویٹیشن کرانی چاہیے ان کو انڈیا بھولانا چاہیے جی مصطفیٰ ڈاکٹر صاحب دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیونکہ میں نے کتاب پڑھی نہیں ہے تو اس پر تفسرہ کرنا جو ہے وہ بلکل بیکار ہوگا میرے لئے لیکن جنرل دورانی صاحب تو بڑے زیلس تھے اسی طرح کی گفتگو جب بے نظیر نے کرنا چاہیے کہ ہندوستان سے بات چیت ہونی چاہیے ہمیں تعلقات بہتر کرنے چاہیے تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے عدالت میں جا کے یہ بیان دیا کہ الیکٹڈ پاکستان کی پرائم منسٹری is a security risk تو اچھا ہوا ہے ان کو یہ خیال بدل گیا اس ریفرنس سے کوئی چیز ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا من کب بدلا اور انہوں نے یہ سوچا کہ وہ پرانی تمام باتیں جو میں وہ کرتا رہا ہوں وہ غالباً صحیح نہیں تھی یا اب بروقت نہیں ہے اور اب کوئی اور بات کرنی چاہیے یا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ہاں وہ کہہ رہی ہے برکہ ڈاکٹر مسادق ملک صاحب ہے سپوکس پرسن ہے پرائم منسٹر صاحب ہی مجھے ان کی آواز نہیں آئی تو آپ کو مجھے بتارا پڑے گا وہ کیا بولے چونکہ ان کی آواز میرے طرف نہیں ڈاکٹر مسادق ملک صاحب ہے ہمارے سپوکس پرسن ہے پرائم منسٹر صاحب کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دورانی صاحب نے کچھ یہ لکھا کہ کیوں ان کو یہ لگا کہ اب ان کا دل کیسے بدل گیا جب وہ خود کمان میں تھے تو وہ کافی تلق تھے ان ریلیشنشپ کی طرف تو دیکھئے مجھے میں نے دورانی صاحب سے تو یہ نہیں پوچھا لیکن میں نے دولت صاحب سے یہ ضرور پوچھا کہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ جب لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں سرکار میں ہوتے ہیں تب تو وہ حوکس رہتے ہیں اور ریٹائرمنٹ میں وہ پیس نکس بن جاتے ہیں تو میں نے حس کے دولت صاحب سے تو ضرور یہ بات کہی تو انہوں نے کہا ہے نہیں جب ہم سرکار میں تھے تب بھی ہم نے بہت سی انیشیٹیز لیا ہم نے بہت سی کوششیں کی لیکن اب دونوں ہی طرف ایک ریلائیزیشن ہم لوگوں میں آ گئی ہے کہ ہم کتنا بھی کوشش کر لیں ہم نے ساری چیزیں ازمالی جنگ ازمالی کانفرکٹ ازمالی باتچیت ازمالی کانفرکٹ ڈائلاؤگ ازمالی بہت کچھ ازمالی اور کچھ نتیجہ کسی سے نہیں نکلا اس لئے ہمیں لگا کہ ہمیں کوئی نیو فارمیٹ ایک نیو ٹیمپلیٹ ایکسٹرور کرنا لیے مجھے نہیں لگتا کہ دولت صاحب یا درانی صاحب یہ مانتے ہیں کہ ہم انڈیا کی سرکار یا فارس کی سرکاروں کی بات نیسیسرلی سننے والی ہے لیکن انٹرسٹنگ تو ایک پروپورٹل تو ہے کم سے کم ایک نیا آئیڈیا تو آیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ سارے مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ایک طرح سے یہ جو رشتی ہیں ان میں وہی چیز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دیجا وہ وہی چیز بار بار ہوتی ہے تو یہ ایک میں دیکھتی ہوں ایسی نیو آئیڈیا ابھی میں اس کو کچھ زیادہ بیونڈ نیو آئیڈیا نہیں دیکھتی نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں دیکھیں فورن آفیسز بھی آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ تو یہ جو رو رائی ایس آئی کا آپس میں ڈائیلوگ ہے یہ تو کافی فار فیشٹ آئیڈیا نہیں لگ رہا اور یہ بھی پوچھ لیجئے دیکھیں فورن آئیڈیا نہیں یہ بھی پوچھ لیجئے اگر آپ برانہ منائیں کہ کیا یہ کمپوزٹ ڈائیلوگ کی بھی انہوں نے بات کی ہے یا انکریمنٹل ڈائیلوگ کی بات کی ہے اس تمام گفتگو میں کیا وہ تمام مسائل کشمیر کا اور دیگر مسائل جو آؤٹسٹینڈنگ ہے کیا انہوں نے یہ زاویہ بڑھایا ہے کہ کمپوزٹ ڈائیلوگ شروع کیا جائے نیچر آف ڈائیلوگ کی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں نیچر آف ڈائیلوگ کیا ہوگی کمپوزٹ کشمیر کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے بک میں لکھا ہے یا صرف ٹریڈ وغیرہ کے معاملات نہیں نہیں وہ تو کہتے ہیں سممدل کے بات چیت ہو اور وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اراؤ اور آئیس آئی ریپلیس کر دیں کمپوزٹ ڈائیلوگ کو وہ صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھئے ون آف جو ملاقاتیں ہیں وہ ہوئی ہیں دولت صاحب اور دورانی صاحب کا کہنا ہے کہ دونزار تین کا لائن آف کنٹرول پر سیز فائر تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان دا پاس ون آف ایس طرح کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں تو کیوں نہ اس کو بھی ایک ریگولر کونٹاک بنایا جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم بک کو ریڈیوز کر لیں ہیں اگر ہم صرف اس کو ون پوائنٹ بنایا مجھے لگتا ہے کہ کتاب اسی پڑھنے چاہئے کیونکہ کافی انٹرسنگ ہے کہ دونوں دولت صاحب اور دورانی صاحب ایک دوسری تاری سے کر رہے ہیں ایک پوائنٹ پر پوچھا جاتا ہے کہ بھی بہتر ایجنسی کونسی ہے آرین و یا آئی ایس آئے اور دونوں ہی کہتے ہیں نہیں دوسری پروفیشنل ایجنسی اپنا کام کر رہی ہے ہر مدے پر ڈسکشن ہوا ہے یہاں تک کہ دورانی صاحب نے تو اسامہ بن لادن کی ریڈ کو لے کر بھی کافی کانٹروورشل باتیں رکھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو معلوم تھا انہوں نے آئی ایس آئی اور کشمیر کی بات کی ہے وہ کہتے ہیں ہم کشمیر کو ٹھیک طرح پوری طرح لیوریج نہیں کر پائیں دولت صاحب کہتے ہیں آرین و کا فیلیر لاہا ہم کسی آئی ایس آئی ایجنٹ کو ٹرن نہیں کر پائیں تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں یہ کتاب کرنی چاہیے یوں کینڈ ڈسگری بدے اگر کا یہ بتایا ہے انواریمنٹ ہے دونوں ملکوں میں اور خصوصاً اگر آپ مجھے اجازت دے یہ کہنی کی کہ مودی صاحب کا جب سے ہوا ہے رائز تو ہندو آتا کا اتنا بڑا رائز ہے کشمیر میں جو اتنا زیادہ معاملات ہیں تو آپ کو لگ پا رہا ہے کہ یہ کم از کم انڈیا کی آنے والے الیکشنز تک جو ہے وہ کوئی چھوڑی بہت کوئی پوزیٹیو ڈائیکشن میں جا سکتے ہیں نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ اس طرح کے سوال بریز کرتے ہیں مودی صاحب کے بارے میں ان کا he is an elected prime minister he represents انڈیا through a democratic transparent elected process of democracy اب بھارت تو اور بھارت کے لوگ پر آپ سے یہ کہیں گے فوہد صاحب کی آپ کے وہاں تو جو ایک الیکٹر پردان منطری تھے ان کو تو جس کو کہتے ہیں traditional کوئی میں نکال دیا تو یہ سب باتیں تو چلتی رہیں گی اسی لیے میں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے میں ایک 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 تکنیکل ذرا اس کو polarize کیے بغیر ہے چودری ساتھ چودری ساتھ میں بولیں گے تو پھر یہ اچھا فوہد صاحب میں ذرا کچھ ایڈ کروں سوری جی اچھا ایک تو پہلی چیز تو یہ to begin with اگر پیس کے لیے امن کے لیے دونوں اطراف سے کوئی بھی بات کرے اور in reality اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ جب تک دونوں فوجیں دونوں ہماری intelligence agencies جو اس معاملے میں جو آپس میں سوال پہلے پوچھ لیجئے تو افسرہ بھی کہ لینے دیں آپ نے اتنا کیا ہے تو تو گزارش میری تو یہی ہے کہ امن کی کوئی بھی خواہش ہو اس کے لیے کچھ بھی کیا جائے وہ ایک قبل قدر چیز ہے لیکن having said this اس کتاب کے اندر جو باتیں ہیں اور جو excerpts میں اس کے پڑھ رہا تھا کچھ میری نظر سے جو گزرے واد بھی فرانکلی تو یہی بات ہے کہ اگر یہ باتیں کچھ سیویلین کرتا تو اس کو ٹانگ دیا جاتا تو پاکستان کی جو ایک unfortunate reality ہے ایک حقیقت ہے وہ بھی اس کتاب کے اندر سامنے ایک دفعہ پھر ابر کر آئی ہے کہ ایک سابقہ فوجی افسر جو مرضی ہے بات کر دے اس کو کسی طریقے سے question نہیں کیا جائے گا لیکن وہی بات ایک سیویلین نہیں کیا برکہ صاحبہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے کہ ہمارے کچھ communication تو شروع ہوئی ہے ہماری دی جی ایم او کی لیول پہ تو کافی communication کچھ عرصے سے periodically چل رہی ہے formally چل رہی ہے اس سے کیا ہماری border کے حالات بہتر ہوئے ہیں میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کو جب آگے بڑھائیں گے تو ہم کیا expect کر سکتے ہیں کہ ہماری intelligence agencies بھی جب بات کریں گی تو اس سے حالات obviously communication سے بہتر ہوتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی specific خاکہ ہے اس دی جی ایم او کے experience کے حوالے سے دیکھیں ایک تو دی جی ایم او کی hot line برقرار رہی ہے آپ نے بالکل تھی کہا دوسری طرح مجھے جوہاں تک سمجھ ہے جو national security advisor ہمارے عجید دوول اور آپ کی جنرل جنجوہ ان کی ملاقات ہوتی رہی ہے ہر باری میڈیا کے سامنے نہیں ہوئی لیکن بار میں انڈیا میں تو ضرور خبر آئی ہے کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے ان کی باتچیت ہوتی رہتی ہے ان کا کنیکشن ایک طرف سے رہا ہے تو ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ ابھی حالات بگڑے ہوئے ہیں بورڈر پہ بھی بگڑے ہوئے ہیں لائن او کٹرول پہ بھی بگڑے ہوئے ہیں لیکن میں یہ بھی مانتی ہوں کہ communication اس کو کہتے communication breakdown وہ نہیں ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ this hysterical response to this book مجھے یہ یہ عریب لگتا ہے لیکن ابھی تک تو ہم نے کوئی hysterical response نہیں دیا this is a sense of ideas اچھا اس میں جو برکہ نہیں آپ نے نہیں دیا لیکن میں جنرل بات بول رہے ہیں ایک idea جو ابھی ہمارے سامنے جو brief ہے اس میں ایک idea یہ موجود ہے کہ theoretical possibility of a confederation in the subcontinent یہ کس context میں گفتا ہوئی یہ کوئی سکر پر ازارے رائے کر سکتی ہیں آپ یہ دونوں نے idea دیا ہے one sided ہے کیا ہے یہ idea نہیں نہیں دیکھئے آپ اس کتاب کو اس طرح سمجھے یہ ایک this is a set of some of these conversations are philosophical کچھ philosophical کچھ academic کچھ literal کچھ imagined realities تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی seriously یہ چیز کو لینا چاہیے یہ جو dimension ہے I think this book should be read for an understanding ki دو ایسے انسان جنہوں نے اپنی اپنی اجنسیز they've had a ringside view of power and policy اور ان کے through that prism انہوں نے کیسے انڈیا پاکستان relation کو سمجھا مجھے تو اس بک کا value وہ لگتا ہے and the fact that two former spies could collaborate ہمیں اس سے زیادہ we should not mistake this book for a policy shift in India اینڈیا اور پاکستان بہت چکیہ برکہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس کتاب کے اوپر ہمیں تفصیل سے جو ہے آگاہ کیا جی ڈاکٹر صاحب اور مصطفیٰ اب آپ لوگ اپنا ایک فلسفہ اپنا فلسفہ کیا تھوڑی سی ایک گزارش کروں گا کہ موصوف ہمارے جو دورانی صاحب ہیں معذرت کے ساتھ میں ایسی بات کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن لیکن ہر کام ماشاءاللہ بلہ ایک سیکن فواد میں نے موصوف کا ایک انٹرویو دیکھا الجزیرہ چینل پر الجزیرہ چینل پر بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہوئے موصوف نے فرمایا کہ جو اپی ایس سکول کی ہماری آرمی پبلک سکول کی جو ٹریجڈی تھی جس کے اندر ہمارے سینکڑوں بچے شہید ہوئے اور کس غرور سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک ہائی سٹیک گیم ہے اور ہائی سٹیک گیم میں ایسی کسٹ پی کرنی پڑتی ہیں اور میں تو دل دہل گیا میرا ان کے یہ بات سن کر کہ لوگوں کے بچے مرے تو اس کو آپ ایک ہائی سٹیک گیم کے اندر ایک کسٹ کہہ رہے یعنی کہ اس دن سے میرے لئے تو موصوف کے لئے نہیں اور ماشاءاللہ اسد دورانی صاحب انیس سو نوے سے ہر گندہ کام جو پاکستان کی میں ہوا ہے چاہے وہ سیاست دانوں کو پیسے دینے کا معاملہ ہو چاہے یہ اس طرح کے معاملات ان میں شریک رہے ہیں اور اس کتاب میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اسامہ بن لادن کا پاکستان کو علم تھا اور انہوں نے امریکہ کو سوچنا چاہیے اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ اسامہ بن لادن کا پہلے سے پتا تھا انہوں نے اشارہ کیا بیانات کو جو پارلیمنٹ کے سامنے آکر جنرل کیانی اور جنرل پاشا نے پارلیمنٹ کے سامنے آکر جو بیانات دیئے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو دھوکا دیا یعنی کہ صرف اس بات کے اوپر تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اسد دورانی تو ایک نمبر کے جھوٹے ہیں انہوں نے کون میں ان کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ بھی بات کی تھی جو ہمارے لئے قابل قبول نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایک سوری وقت ختم ہو رہا ہے اچھا اور آخری بات فواد بھائی کہ جو برکہ مجھے کوئی اتراز نہیں جاری رکھیں اس کو سوال پوچھا میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو میں انگریزی میں پڑھ کر سنایا اور ہمارے ناظرین کے لئے بھی کہ موصوف جنرل صاحب جو ہیں وہ گفتگو ہے کہ آپ میں ڈاکٹر صاحب یا کوئی پاکستان کا سیاسی رہنماء یا پاکستان کا کوئی اور شخص کوئی صحافی یہ بات کر دے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے لیبل لگائے جائیں گے ایک سیکنڈ کے اندر اس کو غدار ڈیکلیئر کر کے اور اس کے ساتھ اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے ساتھ نہیں ہو جائے گا